کل ہم نے انویسٹیگیشن ریپورٹنگ کے حوالے سے کچھ چیزیں گئی تھی تو اس میں کچھ چیزوں کا اضافہ کریں گے کہ کس طرح سے یہ ریپورٹنگ کی جائے اور کن کن موضوعات پر یا کن کن ٹاپکس پر کن کن فیلز پر تو انویسٹیگیشن میں اکثر یہ ذہن میں رکھیں کہ بڑے پیمانے پر انٹریو کرنے پڑتے ہیں دیٹا انیلکی کرنا پڑتا ہے اور بہتوں کا سفر بھی کرنا پڑتا ہے اور ان تمام چیزوں کے لیے یہ یوں سمجھ لیں کہ زیادہ ہے ٹائم ٹیکنگ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں وقت بھی لگتا ہے جیسے ٹائم ٹیکنگ کا اور اس میں خرچہ بھی زیادہ ہوتا ہے اور رسک بھی ہوتا ہے رسک ان معنوں میں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کو وہ سب آپ کسی کے راز پر جو پرتا اٹھانے جا رہے ہیں کچھ چیزوں کو بے نکاف کرنے جا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے کئی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ یہ نہیں چاہتے ہیں تو وہ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی خطرہ رسک بن سکتے ہیں انویسیگیشن ریپورٹنگ میں لہذا یہ ٹائم ٹیکنگ ہے رسکی ہے اور بھینگا تھا ٹیک ہے آپ کو جو چیز کرنی ہے سیکھنی ہے وہ ہے کہ کس طرح سے آپ مگنا نہیں کریں گے ٹریل کریں ٹریل کی ٹیکنک کے کیا استعمال پھر اسی طرح سے آپ کو جو دستاویزہ کریں وہ اس کا جائزہ کیسے لیے مسئلن آپ کو کہیں پر جو ہے کمپیر کنٹراسٹ کرنا ہے کہیں پر جو ہے کچھلا کوئی حساب دیکھنا ہے کہ اس وقت آئیسے پانچ سال پہلے کیا تھا اب کیا ہے پھر کیسے کیسے چیزیں ڈولپ ہوئی پورے کوئی جو ہے وہ رکھنا پڑتا ہے یہ چیزیں آپ سمجھیں کہ اس طرح سے بھنتی ہے کہ ایک دستاویز کا زیادہ لینا کوئی بہت زیادہ مشکل کام نہیں ہے لیکن تھوڑا سا ٹیکنی کے لئے اسکل والا ہے جو کہ سیکھا جا سکتا ہے اور اسی طرح سے آپ جب کوئی ایکسیڈنٹ کے حوالے سے کوئی چیز آپ تو اس میں انویسٹیویٹ کر رہے ہیں تو یہ اس ایکسیڈنٹ میں جو بھی سامان جو بھی چیزیں جو بھی مرشنڈی ہے اس کی پرپارمنٹ اور اس کی حالت کے بارے میں آپ کو تحقیقات کرنی ہے مطلب پچھلے دنوں یہ جو پی آئی اے کا جہاز جو جرا تھا تو اس کے نتیجے میں انہوں نے پورا یہ کہت کیا کہ بھئی گیپٹن اس کی جو کیپسٹی کیا تھی اس کی صلاحیت کیا تھی اس کا تجربہ کیا تھا پھر اس کی خود جو جب جہاز کو روانہ کیا انہوں نے کھلائٹ کے لیے تھوڑا ٹیک آف کے لیے تھوڑا اس وقت ٹھیک سے فیسنس تھی نہیں تھی اس کی پچھلی کارکل کی کیا رہی پھر خود جو ہے اس کمپنی جس نے جہاز بنایا تھا اس پر بھی سوال آتا ہے تو آپ جو اس پورے پروسس میں اس کی جو پرفارمنٹ ہے پچھلا جو ریکارڈ ہے اس کو آپ جے کر رہے ہیں یہ ایک طرح سے یہاں تھوڑا سا سائنسی معاملہ بھی بیچ میں آتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے اور اسی طرح سے اس میں کانونی اور جو سماجی چیزیں وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں ان کی تمام چیزوں کی تفسیرات کی لیے آپ کو جو ہے وہ اگر آپ دیکھو گے تو آپ کو پتا ہے کہ ابھی بہت ساری چیزیں بہت سارا ڈیٹا آپ کو انٹرنیٹ پر مل جاتا ہے یہ گاہ فارم میں ہے اس کو آپ کو تجزیہ کرنا ہے یہ تجزیہ آپ ساتھ ریتے بھی کر سکتے ہیں اور اختلف جو طریقوں سے آپ اس ڈیٹا پر اس تک پہنچ سکتے ہیں مثال کے طور پر ہم اگر اس کو لیتے ہیں کہ مرتبخاص میں یا مرتبخاص دنیزان میں کتنے بچے جو ہیں وہ میٹرکز لیتے ہیں تو ہم نے اس کو پانچ سال کا ڈیٹا ہم اگر مرتبخاص بورڈ کا ہم اگر نکلو آئیں تو میں پتا چل جائے گا کہ اس میں اسی طرح سے ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی مرتبخاص بورڈ کا لڑکانہ سکر کراچی ہیدراوان یہ جتنے بھی بورڈ ہیں اس میں اوورال کتنے بچے جو ہم ایک ریڈ میں پاس ہوگی ہیں اس سے ہمیں ایک ایڈکیشن کا ایک مرزار ہم کو دیکھنے کا ایک طریقہ مل سکتا ہے تو یہ بیسیکلی بیٹا وائن پر پڑا ہوا ہے اس کو صرف آپ جو ہیں جو مرتبخاص بور کر کے اس میں سے آپ ایک آئیڈیا بنا کر کے اس کو آپ تجزیہ کرتے ہیں اور اس سے آپ مرتبخاص دیتا دیں گے تو یہ ڈیٹا جو یہ وہ ڈیٹا ہے جس کے لیے آپ کو اگر وائز کو بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی ہے بلکہ اس کے لیے آپ کو نیٹ کے ذریعے بہت ساری چیزیں بھیل جاتی ہیں اس کے بعد آپ کے پاس ایک آئیڈیا ہے اور یہ دونوں چیزیں لے کر کے پھر آپ مزید جو ہے نیچے تک جاتے ہیں مثلا پھر آپ بورڈ آفیس تک جاتے ہو اور یہ پتہ کرتے ہو کہ مرکوڑ سے ڈگری سے یا کسی اور زلے سے کتنے بچے جو ہیں جو اے گریڈ میں آئے کتنے بچے اپیر ہیں تو یہ چیزیں آپ اس طرح کر سکتے ہیں اب اس میں جو سوال رہتے ہیں وہ یہ رہتے ہیں کہ چیزیں سامنے ان کو آپ یہ بتائیں ہے کہ کس طرح سے اور کیوں اس پر زیادہ زور ہوتا ہے صرف کون کیا کب اور کان یہ اگر کے بہت ہی اہم نقاط ہیں لیکن ان نقاط پر جو ہے وہ اس کی مدد اس سے بہت کم ملتی ہے زیادہ مدد کیوں پر اور کس طرح سے کیسے ہوا اس پر زیادہ ہے اس کی حتمت عملی آپ کو جب بنائیں تو بنیادی طور پر آپ کسی بھی پروگرام پالیج بھی ادارہ بھوکمہ اس کی جو اصل کام ہے وہ کس طرح سے چل رہا ہے یہ اگر وہ پرپارمنٹس والا ہی سوال ہے جو ہم نے اس پی آئی اے کی زیادہ کے حوالے سے اٹھا ہے پھر آپ کو جو ہے وہ بعض آپ کے دوستوں کے ای میل ٹون آتے ہیں مختلف چیزوں میں اس میں وہ جو جو چیزیں بات کرتے ہیں روز مرے کے زندگی کے بارے میں اس کے بارے میں بھی آپ کو بعض اشارے بہتر یہ ہے کہ آپ مسلسل پڑھتے رہیں اخبارات پڑھیں آپ کتابیں پڑھیں کرنٹ افسی چیزیں پڑھیں دیکھیں تو وہاں پر آپ کو بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی دیکھ سکتی ہیں جس پر آپ اگر سوچیں کہ ان چیزوں کو پھیلائے جاتا سکتا ہے ان کو حصب بھی جاتا سکتی ہے اور ان کو گہرائی میں جا کر کے ان کی وضاعت کی جاتا سکتی ہے مشاہدہ بہت امپارٹنٹ ہے آپ شہر میں اٹھتے ہو بیٹھتے ہو بل بور سے لے کر کے دکانوں سے لے کر کے سڑکوں سے لے کر کے محلوں میں آپ جاتے وہاں سے لے کر کے لوگوں سے بات چیت کرنے دے لے کر کے لوگ ایک دوسرے کہ کس موضوع پر بات کر رہے ہیں اس سے لے کر کے وہاں سے آپ کو ایک کوئی ہنٹ مل سکتا ہے کوئی آئیڈیا مل سکتا ہے کوئی ٹپ مل سکتا ہے جس کو آپ پھیلا سکتے ہیں آپ اس کو پڑا کر سکتے ہیں یہی معاملہ آپ کا ذاتی تجربے میں بھی آ سکتا ہے یہی معاملہ جو ہے وہ آپ کے دوسرے دوستوں کے ذاتی تجربے سے بھی مل سکتا ہے اب ایک اور چیز کو آپ اس میں ذہن میں رکھیں کہ ایک صحافی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو ہر چیز پر اعتراض ہے ہر چیز پر شک ہے تو یہ ایک سہت مند قسم کا شک ہر صحافی کو رکھنا چاہیے وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کام ہوا تو ابھی آپ کہتے ہو کہ کیوں ہوا اگر نہیں ہوا تو ابھی آپ پوچھتے ہو کیوں ہوا تو یہ شک ہے آپ اس شخص کی بنیاد پر کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اگر ایسا نہیں تو ایسا ہو جاتا تو کیا ہوگا تو یہ سب چیزیں جو آپ کو سامنے رکھنی پڑتی ہیں نظر میں رکھنی پڑتی ہیں یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر شخص کے پاس ایک ایجنڈا ہوتا ہے اور وہ جب بھی بات کرتا ہے تو یہ ایجنڈا چاہے اس کا جو ہے وہ بلکلی واضح بھی ہو سکتا ہے تو چھپاوا بھی ہو سکتا ہے اندریک بھی ہو سکتا ہے تو وہ اپنے اس دائرے میں رہ کر کے سوچ کی بات کرتا ہے مثلا ہم ہمیں کوئی اگر اگر سورس ملتا ہے ہمیں کوئی اگر وہ ڈاکومنٹ دیتا ہے تو وہ اگر دیرہ ہے تو اس کے پیچھے اس کا کیا ایجنڈا ہے مثلا ہمیں کسی یہاں پر کسی سرکاری محکمے میں کسی ٹھیکہ دار یا کسی ٹھیکوں کے بارے میں کوئی انویسٹیگیشن کرنی ہے تو اس کے لیے لازمی طور پر ہمیں وہ ٹھیکہ دار جس کو وہ ٹھیکہ نہیں ملا ہے وہ ہمیں بہت ساری چیزیں دے سکتا ہے ڈاکومنٹ دے سکتا ہے لیکن یہ ذہن میں رہے کہ وہ سب کی سب چیزیں ہمیں کسی اور ذرائع سے دوسرے بھرین کے طور پر بھی چیزیں لینے چلے یہ اس کا ایجنڈا ہے کہ وہ اس وقت جس کو ٹھیکہ ملا ہے اس کے ٹھیکے میں گھڑ بڑ ہو آپ کا ایجنڈا نہیں ہے آپ کا ایجنڈا یہ ہے کہ چیزیں گھڑ بڑ کیا ہوئی ہیں اس کو جو ہے وہ ذیکال نہ ہے یہ اسی میں ہم یہ بھی چیز کہہ سکتے ہیں کہ دنیا دی طور پر یہ جو آپ سوچ کہیں بھی کلٹیویٹ کرتے ہو سوچ پر ہم نے پچھلے سمسطہ بات بھی تھی تو وہ سوچ جو ہے جو آپ کو معلومات بھی دے سکتا ہے آپ کو ریکارڈ بھی دے سکتا ہے آپ کو ڈاکومنٹ بھی دے سکتا ہے مختلف والے بھی دے سکتا ہے اور اس کا پس منظر بھی آپ کو دے سکتا ہے اب انویسٹیگیشن ریپورٹنگ کرتے ہو تو کانون کو جانو کہ میڈیا کے بارے میں کیا کیا قوانی نے کیا کیا پالیسی آئے ہیں اور اسی طرح سے کیا کیا اکھلا کیا جب آپ ریپورٹنگ کرنے جا رہے ہیں کوئی چیز آپ دیکھنے جا رہے ہیں تو اس میں اکھلا کیا 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 اکھلا کیا ہم نے پچھلے سمسٹر میں بھی پڑھا تھا اور ابھی دوبارے پاکستان کے اندر بھی خود ایسے قوانین موجود ہیں جو ساکتا ہے اس کو بھی آپ جانے پاکستان کے اندر ایسے قوانین بھی موجود ہیں جو آپ کو معلومات حاصل کرنے مدد دے سکتے ہیں مثلا ایک ہے جس کے طرح جو ہے وہ سرطاری گورمنٹ قیدار وہ خوابند ہے کہ آپ کو جو ہے وہ مکتلے دستاویز دیں آپ عوامی ریکارڈ تک پہنچ رسائی حاصل کریں پچھلی جو خبریں ہیں اس کا وہ دیکھیں ڈیٹا بیس دیکھیں اس سے آپ کو بہت ساری چیزیں مل سکتے ہیں پھر مختلے کو جو بھی دستاویز ملی ہیں ان کو آپ جو ہے وہ موازنہ کریں دراصل انویسٹیگیشن میں آپ کیا کر رہے ہیں آپ انویسٹیگیشن میں انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں یا ہمکا ٹریل کر رہے ہیں ان کے پیچھا کر رہے ہیں کچھ لوگ ہیں کچھ سرکاری اپسکان ہیں کچھ بزنیس پر سانتید ہیں کوئی پیسے ہیں کوئی اس طرح کا کوئی دیل ہے کوئی ڈیولپمنٹ کا کام ہوا ہے کوئی مشینلی ہے وہ ادارے ہیں جو کہ لوگوں کو سہولت پہنچاتے ہیں سہولت دیتے ہیں یہ سب ادارے جو آتے ہیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمیں چیزیں دے سکتے ہیں تو مجھے آج اس نے ہی بات کرنی ہے آپ تو اگر کوئی سوال کرنا ہے تو آپ بتائیں اب یہ ذہن میں رکھیں گے یہ سب جو ہم اب جائیں گے انویسٹیگیشن ریپورٹنگ کے اسائنمنٹ بے تو ابھی جو آج ہم نے جو بات کی جو ہم نے کل بات کی اور ویڈیو پر ہم بھی چیزیں کچھ رکھ رہے ہیں ٹھیک سے اس کو دیکھ لیں میں کوشش کرتا ہوں کہ فیس بک پر کچھ ایسی لنکس بھی رکھوں سیمپل کے طور پر انویسٹیگیشن ریپورٹنگ کے حوالے سے وہ بھی آپ دیکھ لیں اس کے بعد جو ہم نیسٹ ٹائم جو ہے وہ آپ کچھ کا پر بتائیے گا وہ میں ایک پورا لیکن یہ کہ اس کو ابھی ایک ہفتہ لگے گا تب تک آپ جو ہے اس کو درہ دیکھ لیئے اس کے بعد جو اس پر ہم بات کریں موسیقی موسیقی